ریلوے پولیسی میں بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک شخص ہے جس نے بتایا کہ ٹرین کے اندر ایک بیگ رکھا ہوا ہے سفیٹ کے لیے اس کے بعد وہ جو پہنچی انہوں نے اس کو اٹھا کے بیگ تو یہاں دور پچایا ہے وہاں سے انہوں نے اکلمنزی بھی کیا ہے خطرہ بھی مولی ہے بعد انپیڈیس کی ٹیم نے آگے جب چیک کیا ہے تو اس کو اب ٹکنولوجی کے ذریعے اس کو بلاشت کیا ہے تو اس میں واقع تھا ایک سپروزیو ہے ٹائمر ڈیوائز سے گئے گئی ہے اور تقریبا ٹرون کتنا گئی ہے ٹائی سے تین کیجی اقریب ایکسپلوڈیو ہے یہ بیڈیس کی رپورٹ کی ہوتا ہے اب اس کی ٹائمر ڈیوائز خراف تھی ہے جو کچھ بھی تعلیم اللہ کا شکر ہے کہ بچے توکی اگر یہ صرف بلاشتو کا خودانہ خاصتہ تو اس سے کتنی تباہی ہوتی ہوتا ہے دیکھیں اس کے اندر بال بیرنگ یا کیلے یا نٹ بٹنی تھے اس کا مطلب تھا کہ بلاشت کے بعد آگ لگا نہیں تھی اگر آپ لوگ کی طرف سے بھی چلنا ہے رات گئے مختلف علاقوں میں کیا گیاتا ہے دیکھیں یہ جو آنے سے پر اندر تین اسٹیشن ہیں ڈرگ روڈ ڈانڈی ڈانڈی ڈنگ شاہی یہ زیادہ دور سے پلانٹ نہیں کیا گیا یہ ایسی کی قریب کی جگہ سے پلانٹ کیا گیا تھا گاڑی آیاں تک مہت جب پٹیا ہے شکر ہے گاڑی خالی تھی اور جب پکتا ملتی چھیک یہاں تک پہنچنے کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کی یا مطالعہ قائداروں کی غفلت یا کیا اسی کی غفلت نہیں ہے اس پر غفلت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہزار لوگ ٹرین میں ہوتے ہیں ہر کس میں سامان ہوتا ہے آپ اس کو دع دینی چاہیے کہ اس شخص کو جس نے اطلاع دی اور پولیس کو اس میں وہاں تک پہنچا ہے اور بیڈی ایسا اس کو ناکار رہا ہے آپ اور ہم سب کی مل کے کاروائی ہے جس کی وجہ سے یہ اجبچتی ہے یہ کلیزن تنظیموں کی جانے سے ایک نئے ہمتیاں نہیں ہی سمجھے جا رہی کہ ٹرین سے اس طرح تقریب کاری کے لیے سامان کراچی بہتا ہے جا شہر بھر میں تو آپ کی سی ٹی ٹی کی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی سخت حکمت عملی ہے شہر میں اون ہے لیکن یہ تقریب کاری کے لیے ایک نیا طریقہ انداز اپنا ہے جو اندرونے سندھ اور دیگر مقامات پر دیکھا جاتا ہے اس کے لیے اب کیا اخدامات کرنے ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنی شیشن سے راستے میں یہ بڑا شیشن ہے اس پر جگنگ بھی ہے اور یہ نئے اکمتلیں ہم لیدنی سے ہماری اکمتلیں ہم بدلتی رہتی ہیں یہ بھی اپنی اکمتلیں ہی بدلتے رہتے ہیں اور اس طرح کے پہ پہلے واقعے